الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین رمضان مبارک کا آخری حصہ تھوڑا سا واقعی رہ گیا ہے اور یہ مہمان ہم سے رخصت ہونے والا ہے اس لیے بلکل کمر کس لیجئے اور اپنے آپ کو کم از کم ان آخری دنوں میں خیر الاموری خواتی موہا خیر الاماری خواتی موہا کہ آدمی کے آخری عامال کا اعتبار ہوتا ہے کسی بھی کام کی فینشنگ وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کتنی خوبصورت اس چیز کو بناتے ہیں تو اسی طرح سے اپنے عامال کے آخر میں اپنے آپ کو ہم تیار کریں اور اپنے ہاتھوں میں قرآن لینے اور اپنے جو کچھ نقصان اور ہم نے رمضان کے اندر جو اسی عبادت کرنی چاہیے ہم نے نہیں کیا تو اپنے عامال کو کر کے اس آخری چند دنوں میں اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کے لیے چند لمحات میں گناہوں کی بخشش کرانی جئے اور لمبے لمبے سجدے کیجئے اور نوافل کسرت سے پڑھئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں الحاہ اور التجاہ اور انعبت اللہ کسرت کے ساتھ کیجئے دعائیں کسرت کیجئے اور اپنے رمضان کو اپنے دلوں کی زندگی بنائیے اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کیجئے کیونکہ یہ رمضان اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے پتہ نہیں اگلے سال ہمارے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو ایسا رمضان بار بار نصیب کرے ہماری زندگیوں میں اتنے سالیں رمضان آئے مگر اس کے بعد کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے جن چند دنوں میں جو باقی وقت تھے اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بے حضرت امام زہری رحمت العالی ایک روایت ایک اثر بیان کرتے ہیں کہ ابن عبد الدنیا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تسبیحتن فی رمضان افضل من الف تسبیحتن فی غیری ایک تسبیح رمضان میں پڑھنا رمضان کے غیر میں ہزار تسبیح پڑھنے سے افضل ہے تو آدمی یہ ابن عبد الدنیا نے اس کو بیان کیا ہے فضائل رمضان میں تو ہمیں چاہیے کہ فرصت کو غنیمت جانے اور تسبیح قسرت کے ساتھ پڑھیں اور یہ بات سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم ان فی رجلین دخل آلہی رمضان ثم انسلق قبل ان یغفر لہ سعید درمیدی کے اندر حدیث آئی ہے کہ وہ آدمی بڑی حسرت ندامت اور بدبخت اور بدنصیب ہے کہ رمضان اس کے پاس آیا اور پھر نکل گیا اس کی زندگی سے اور اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوئی قبل ان یغفر لہ اس کی مغفرت ہونے سے پہلے رمضان اس سے رخصت ہو گیا یعنی انسان رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا لیا وہ حدیث بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی نے کہا خواب و خسر و حرم بہت بدبخت بدنصیب محروم دنیا کا سب سے بڑا محروم انسان رمضان کو پایا اور پھر گناہوں کو معاف نہیں کرا لیا تو دوستو رمضان کے اندر ہم نے جو کچھ محنت کرنی تھی نہیں کیا ہے لیکن کم اس کم یہ چار پانس دن ہیں تو اس کے اندر کوشش کریں ہماری مثال ایسی ہے جیسے رمضان کے شروع میں کچھ لوگ بڑے چست ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ سست ہو جاتے ہیں ویسے ہی جیسے کوئی آدمی بیج ڈالتا ہے بیج بونے کے بعد میں اور جب بیج پودا نکلتا ہے پھل کا وقت خریب آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور جا کے سو جاتا ہے تو ایسے ہی ہمارا حال ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس آخری کیونکہ مزدوری کب دی جاتی ہے تو آخری دن جو ہوتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لیلت القدر کو تلاش کرو یعنی لیلت القدر کو آپ نے پورے دس دن جو عبادت کرے گا ضرور لیلت القدر اس کو ملے گی تو ہمیں پورے دس دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کے نظرانے پیش کرنا چاہیے امام حجم ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خبردار تمہارا یہ مہینہ کم ہونے لگا ہے اور تم اپنے عمل سے اس وقت کو زیادہ قیمتی بناو تو وقت ختم ہو گیا تھوڑا سا باقی ہے مگر اس تھوڑے وقت کو زیادہ عمل کے ذریعے اس کو نفع بخش اور فائدہ مند بنانا چاہیے اور لیلت القدر باقی ہمارے پاس دو راتیں ہیں یہ ایک ستائیس کی رات ہے اور ایک انتیس کی رات ہے اور یہ دونوں راتوں میں فرشتے آسمان سے اتنے آتے ہیں کہ زمین کے جتنے کنکر ہیں اور جتنے ذرات ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے زمین پر آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مہمان کی مہمان نوازی اور اس کی خدمت میں جو کچھ ہم عبادتیں کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات کہتا ہوں کہ آپ دعا کرنا چاہتے ہیں میرے پاس بہت ساری حاجتیں ہیں میرے پاس بہت ساری ضرورتیں میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں جتنے بھی ہم مانگیں گے کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ جائے گی اور جتنا بھی ہم چاہیں گے سب چیزوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے کچھ نے کچھ چھوڑ جاتا ہے تو اس لیے سب سے بہترین دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے وہ ہے کہ جس میں دنیا کی تمام بھلائیاں آخرت کی تمام بھلائیاں اس کے اندر شامل ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسناتا وقینا دابن نار تو اس کے اندر آپ کی زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں حاجتیں ہیں خواہشیں ہیں سب اللہ تعالیٰ آتا فرمائے گا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے جتنی ہماری ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ سب ہمیں آتا فرمائے گا تو ہمیں چاہیے کہ کسرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہیں اور پھر یہ دعا نہ بھولیں اللہم انکا افوون تحب العفو افافو عنی ان دمام راتوں میں جو باقی ہیں پوری طرح سے کسرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہیے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمارے اہل و عیال کے اور ہمارے بیو بچوں کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے تمام روزداروں کو بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی ہمارے اہل و عیال کی سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کریں اللہ تعالیٰ ہمارے جو عزیز زندہ ہیں جو مردہ ہیں سب کی اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی عطا فرمائے جنت کے اخدار بنائے اور باب الرعیان سے ہم سب کو داخل فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ نبی محمد وآلہ علیہ وصحابی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ